بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا پرندہ جس کو لوگ منحوز سمجھتے ہیں اس پرندے کو لوگ اللو کے نام سے جانتے ہیں کچھ لوگ اس کو گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ کہتے ہیں کچھ لوگ تو یوں سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں بھی یہ پرندہ بول پڑے یا جس گھر میں بھی یہ پرندہ آنے لگ جائے تو اس گھر میں بہت ہی بڑی مصیبت آنے والی ہے یا کسی کی موت ہونے والی ہے یہ پرندہ ہمیشہ ورانیوں میں ہی تو رہتا ہے آخر یہ پرندہ کیوں سب سے چھپ کر ورانیوں میں رہتا ہے اس پرندے کے متعلق ہم آپ کے ساتھ معلومات سے برپور ویڈیو شیئر کر رہے ہیں لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور آپ لوگوں نے اس پرندے کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ضرور دیکھا ہوگا آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ پرندہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے اور ہمیشہ ورانیوں میں ہی کیوں رہتا ہے ناظرین ایک بار ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اس شخص نے عرض کیا کہ آپ مجھے بتائیے کہ جو الو پرندہ ہے یہ ہمیشہ وران جگہ پر کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس اداس ہی کیوں رہتا ہے آپ نے فرمایا اے شخص جیسے تو آج اس پرندے کو دیکھ رہا ہے یہ پرندہ ایسے ہمیشہ سے نہیں تھا یہ پرندہ ہمیشہ ورانوں میں نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے اس واقعے کے بعد یہ پرندہ اداس اداس رہنے لگا ہے یہ سنکار اس شخص نے عرض کیا اے حضرت کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ اور کیا واقعہ پیش آیا تھا حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اے شخص یہ الو نام کا پرندہ پیارے نبی سرکار دو عالم سے محبت کرنے والا ہے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا ہے اس پرندے کو پتا چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں اپنے تمام لوگوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں تو یہ الو محرم کی رات کربلا میں جا پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگا یا حسین میرے لئے کیا حکم ہے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے پرندے تو یہاں سے چلا جا کیونکہ کل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ تم نہیں دیکھ پاؤگے تو یہ سن کر پرندے نے کہا کہ یا حسین میں یہاں سے نہیں جاؤں گا میں یہی رہوں گا جب الو پرندہ زد کرنے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم رک جاؤ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے کیسے جدا کیا اس پرندے نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک بھی کیا گیا اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تب سے ہی یہ پرندہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا اور انسانوں سے ڈرنے لگا یہ پرندہ راتوں کے وقت اندیروں میں گونتا ہے جیسے ہی اجالہ ہو جاتا ہے انسان اٹھ جاتے ہیں ویسے ہی یہ پرندہ واپس لوٹ جاتا ہے کچھ لوگ اللو کو منحوس سمجھتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ منحوس کس وجہ سے ہے بس ایسے ہی اس کو منحوس کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ کسی گھر کے آس پاس آ کر بول دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنا گھر بات چھوڑ دیتے ہیں اللو کو منحوس سمجھنا ایک جہلانہ سوچ ہے یہ بچارہ پرندہ تو کبھی کبار ہی بولتا ہے یہ بچارہ تو انسانوں سے ڈرتا ہے اس کو کہیں پہ بھی انسان نظر آ جائے تو فوراں اٹھ جاتا ہے تو یہ پرندہ کسی کا کیا بگاڑے گا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں دو سو پانچ اقسام کے علو پائے جاتے ہیں لیکن ان کی پوری قوم کو دو خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے ایک برانہ علو اور دوسرا عام علو آپ کو یاد رہے کہ چوہے کیڑے مکوڑے وغیرہ انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں اور ان کے کھیتوں کے دشمن ہوتے ہیں لیکن علو ان کو اپنے خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے اس لیے علو انسانوں کا دوست کہلاتا ہے عام طور پر ان کی عمر لگ بگ بارہ سال ہوتی ہے علو اپنا گھونسلہ پیڑوں کی چھاؤں میں بناتا ہے یا اپنا گھونسلہ ویران جگہ پر بناتا ہے یا کسی کوئے میں ویران جگہ پر بناتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ دیگر باتوں کے علاوہ بھی انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے کہ علو کی طرح دیکھ رہے ہو لیکن علو بیچارہ تو اپنی آنکھوں سے معذور ہے وہ تو صرف سیدھا ہی دیکھ سکتا ہے وہ ہم انسانوں کی طرح اپنی نظریں گما نہیں سکتا وہ اپنی صرف گردن گما سکتا ہے تو کچھ لوگ علو کا تانہ دے کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ علو کی طرح کیا دیکھ رہے ہو دوسرے پرندوں کے نسبت اس کے پر بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں اور ملائم ہوتے ہیں اس لئے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے پروں کی بلکل بھی آواز نہیں ہوتی ناظرین علو سے متعلق مختلف علاقوں میں مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں جیسے کہ برطانیہ میں علو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منہوز سمجھا جاتا ہے جنوبی افریقہ میں علو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے کینیڈا میں لگتار تین دن علو کے بولنے سے کسی کی موت سمجھی جاتی ہے چین میں علو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت سمجھی جاتی ہے ایران میں علو کی اچھی آواز کو خوشی کی خبر مانا جاتا ہے اور رونے والی آواز کو بری خبر سمجھتے ہیں ترکی میں بھی علو کو منہوز سمجھا جاتا ہے لیکن سفید بالوں والے علو کو صرف صحیح سمجھا جاتا ہے ہندوستان میں علو کا گھر پر بیٹھ کر بولنا اچھا شگون نہیں مانا جاتا لیکن ہندوستان میں دھیوالی کے موقع پر خوش خبری لانے کے لیے جادو ٹونہ ختم کرنے کے لیے علو کی بھلی چڑھاتے ہیں یعنی کہ علو کی قربانی دیتے ہیں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت ہی معلومات ملی ہوگی اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نماز لازمی قائم کریں ناظرین کومنٹ باکس میں بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ